بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہیں آپ لوگ خیر و آفیسی ہوں گے آپ کی تازہ خبروں میں سب سے پہلے کے جو خبر ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عشاء اور تراویر رمضان المبارک کی پہلے شب کو مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں عشاء اور تراویر کے نمازیں با جماعت ادا کے گئیں اخبار 24 کے مطابق عشاء اور تراویر میں مقدس مسجد کی انتظامیہ کے ہرکار اور دونہ مسجد کی صفائی اور سینٹائزنگ پر معمور افراد بھی شریک ہوئے انتظامیر ماہ مبارک کے دوران دونہ مسجد میں عام نمازوں کی شرکت پر پابندی آئیت کر رکھی ہے یہ پابندی نئے کرونا وارے سے بچانے اور سپھیلنے سے روکنے کے لیے صحت اکام کی حدایت پر لگائی گئی ہے تراویر بیس رکھاتوں کے بجائے دس رکھات ہی پڑھی گئی مقسید الحرام اور مقسید نمفی انتظامیہ کے سربرا ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کی تجویز پر دس رکھاتوں پر ہی اکتفا کیا گیا یادرے کے سے قبل یہ اطلاعی تھی کہ ایک امیمزان کو مقسید الحرام میں تراویر کی چھے رکھاتیں امام و خطیف یہ لکٹر سعودل شریم پڑھائیں گے جبکہ بقایہ شارکاتیں اور بیتر دونم قدس و ساجد کی انتظامیہ کے سربرا ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السودیس پڑھائیں گے سعودی عرب میں ایک ہزار ایک سوٹھاون نئے مریضوں کی تحصیق سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سوٹھاون نئے مریضوں کی تحصیق ہوئی ہے ادلاعات کے مذابک وزارت سیحت کے ترجیبان ڈاکٹر آلی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد تیرہ ہزار نو سو تیس ہو چکی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ کرونا کے ذریعے علاج مریضوں میں سے ترانوے کی حالت نازک ہے جنہیں انتہائی نکیداشت کے شعبے میں رکھا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ایک سو تیرہ نئے مریض شیفہ یاب ہو چکی ہیں جبکہ سات مریض حضاق ہو چکے ہیں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ پاکستان جانے کے لئے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ پاکستان جانے کے لئے ایک سوال پوچھا گیا ہے جس کے تاریخ 11 جون 2020 کو ختم ہو جائے گی اس طور پروازیں بند ہونے کے وجہ سے سفر نہ کر سکا اور نہ ہی ایک سوال پوچھا گیا ہے حقامے کی مدد تین ماہ تک کے لئے بڑھا دی گئی حکومت کی طرف سے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان جانے کے صورت میں ایزیٹری ایڈری کی تاریخ خودکار طریقے سے بڑھائی جائے گی یا نہیں اس کا وجہ یہ دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ سعودی عرب اور دنیا بھر کی حالات کرونا ویرس کی وجہ سے خراب ہیں جس کی وجہ سے بیندل اقوامی طور پر بھی سفر پر پابندی آئید ہے ایسے میں سفری سہولت نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ نہیں جا سکے ان کے اقاموں کی مدد میں خودکار طریقے سے تین ماہ کی توسیق کر دی گئی ہے جیسے کہ آپ کے اقامے میں ہوئی ہے جہاں تک ایزیٹری ایڈری کا سوال ہے تو اس سوالے سے محکمہ جوازات کے جانب سے ایران کیا گیا ہے کہ جن افراد کے ایزیٹری ایڈری کیسے پچیس فروری دوزار بیس لے کر چوبیس بائی دوزار بیس لگے ہوئے ہیں اور وہ انہیں سوال نہیں کر سکے ان کے ویزوں کی مدد میں خودکار طریقے سے بغیر اضافی فیس کے تین ماہ کا اضافہ کر دیا جائے گا جالی موبائل سیم کا دھندہ کرنے والے بنگالی ریاض پوری سے جالی اقامہ کارڈز اور موبائل سیمز کا دھندہ کرنے والے ایک ایشہ ایک روپ کو رنگی ہاتھوں گریفتار کیا ہے چھ افراد پر موچتے ہیں بنگالی کارکونوں کا گروہ جالی موبائل سیم اور اقامہ کارڈز تیار کر کے اپنے بنگالی ہمکتنوں کو فروس کرتے تھے دیار پولیس نے بتایا ہے کہ کارڈز کے دوران مقامی موبائل کمپیوں کی فائل ڈیوز سیون موبائل سیمز پر آمد ہوئی ٹپ کے متعدد سعودی شہریوں اور مقرن غیر ملکیوں کے شناختی کارڈز اور اقاموں کی فوٹوکاپیاں اور فنگر پرنٹز کے نمونے بھی ان کے قبضے میں پائے گئے ہیں دو لپٹوک، تین پرنٹرز، چار فنگر پرنٹ کے ریڈنگ کرنے آنے مشینے اور چاری اقامہ کے تیارے میں کام آنے والا ایک پرنٹر پر آمد ہوا علامہ یہ اقامہ ساید کی 160 کارڈ بھی ضبط کیے گئے ہیں جن پر اقامے کی تفصیلات پرنٹ کی جانے والی تھیں ریاض پولیس نے توجہ دلائی کہ جاری اقاموں اور موبائل سیم کارڈز مروض بہنہ دیشوں کو گرفتار کر کے قانونی کروائی کے لیے وہ تلکہ اداروں کی تحلیل میں دے دیا گیا ہے کون کون سے ریسٹوران رمضان المبارک میں کھلے رہیں گے بزارت تاخلہ نے رمضان المبارک کے دوران ریسٹورانوں کا نظام ووقات تبدیل کر دیا ہے نئے نظام ووقات کے مطابق رمضان میں ریسٹوران سے پہل تین بجے سے صبح تین بجے تک کھولے جائیں گے سعودی خبرسائندہ ریس پیئے کے مطابق ریسٹورانوں پر جو پابندیاں رمضان سے قابل تھیں وہ اب بھی لگو ہوں گی کوئی بھی ریسٹوران اپنے یہاں دھاکوں کو کھانا پیش کرنے کا مجاز نہ ہوگا ہوم ڈیلیوری یا ہوم اپلیکیشن کے ذریعے ریسٹوران کھانے پینے کی اشیاء پیش فرام کرنے کے مجاز ہوں گے ریسٹورانوں کو حضرت کی گئی ہے کہ وہ متعلق حکام کی جانب سے جاری کردہ حفظان صحت کی ضبابت کی پابندی کریں ہوم ڈیلیوری میں شامل اپنے عملے سے اس کی پابندی کروائیں رمضان سے قبل ریسٹورانوں پر پابندی تھی کہ وہاں دس بجے تک ہی کھانے پینے کی اشیاء پرام کر سکتے ہیں لینے نظام ووقات کے مطابق انسر پہر تین بجے سے صبح تین بجے تک کھانے پینے کی سروس جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے سعودی عرب سے واپسی کے لیے اپشر ایکاؤنٹ لاز بھی نہیں شای فرمان کے مطابق واپسی مہم کے تحت وہ افراد جنہوں نے فائنل ایکزیپٹ ری اینٹری ویزے حاصل کر رکھی ہیں کے علاوہ ویزے ٹوریسٹ یا تیجارتی ویزے اور دیگر ویزوں پر ملک میں آئے ہوئی ہیں وہ بھی اس مہم سے مصطفید ہو سکیں گے سعودی عرب کے محکمہ ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے وزارت داخلہ کے جانب سے واپس جانے والوں کے لیے شروع کی جانے والی خصوصی مہم پر عمل در آمد کا آغاز کر دیا ہے جوازات کے ریجنل ترجمان نے اردنیو سے گفتگو کرتے ہیں بتایا کہ واپسی کے خواہشمند تارکین کا ڈیڑا جمع کیا جا رہا ہے بات ازہ متعلقہ ملکوں سے رابطہ کر کے واپس جانے کے خواہشمندوں کے تعداد سے انہیں مطلع کیا جائے گا تاکہ اس کے مطابق پروازوں کا انتظام کیا جا سکے محکمہ پاسپورٹ نے تارکین کے سہولت کے لیے اپنے ملک واپس جانے والوں کے کیٹری میں بھی تشیر کر دی ہے ٹویٹر پر جوازات کے جانے سے جاری بیان میں بتایا جا ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق واپسی مہم کرتے ہیں وہ افراد جنہوں نے فائنل ایکزیٹ ری اینٹری بیزیں حاصل کر رکھی ہیں کے علاوہ وزیٹ ٹوریسٹ یا تجارتی وزیٹ اور دیکھر وزوں پر ملک میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس مہم سے مصفید ہو سکتے ہیں موسیقی جمعہ پر جانے سے مزید بتایا جا ہے کہ واپسی کے مہم میں ریجسٹر کرانے کے لیے لات ملین کے واپس جانے کی خواہشمند کا امشیر ایکاؤنٹ ہو واپسی کے اندراج کے لیے جوازات کے مین پیج پر اپشر کی سائٹ اوپن کی جائے جہاں اپشر افراد کے بروزر کو کلک کر کے اپشر کا مین سباہ کھل جاتا ہے وہاں اوڈا کا اپشر موجود ہے جسے کلک کرنے سے سفر کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے وہ پیج کھل جاتا ہے جہاں مطلوبہ معلومات فیڈ کرنا ہے مطلوبہ معلومات میں اقامہ نمبر یا بورڈر اندراج نمبر موبائل نمبر اور تاریخ پیڈائش کے اندراج کرنا ہوگا اپشر سسٹم خودکار طریقے سے آپ کی درخواست سر کر کے ایک کوٹ آپ کے موبائل پر ارسال کر دے گا جس میں درخواست کا نمبر درج ہوگا ترین اصلاح مقامی ویب نیوز اخبار فیڈی فور کا کہنے ہے اوڈا مہین ابتدائی طور پر چند ممالے کے لیے شروع کی گئی ہے جن میں پاکستان، بنادیش، پارستان، مصر، انڈونیشیا اور فرپائن شامل ہیں یا برے اوڈا سے استفادے کے لیے اپشر ویب فیڈ کا استعمال کیا جائے اپشر ویب پر یہ سہولت فرام نہیں کی گئی جوازات کا کہنے ہے اس مہین سے استفادے کے لیے لازمی ہے کہ جوازات میں سفر کرنے والے کے فنگر پرنٹ موجود ہوں واضحیت دنیا پر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا ویرس کی وجہ سے سفری پابنیاں آئید ہیں جس کی وجہ سے بڑی تعدار میں لوگ اپنے وطن واپس نہیں جا سکے ان حالات کے تحس سعودی حکومت نے خاص طور پر واپسی مہین کا آغاز کر دیا ہے اس سوالت ہے مقامی حکام و دکر ملکوں سے رابطہ کر کے ان کے شہریوں کی واپسی کو اجلد اجلد یقینی بنانے کے لیے ہنگام اردامات کیا جا رہی ہیں اس زمر میں فلپائن کے شہریوں کی پہلی پرواد قدرشتہ روس جتر سے روانہ ہو گئی